بولیٹن کا باقائد آغاز کریں گے نگران وزیراعلا پنجاب سید محسن رسا نقوی کا بڑا فیصلہ نگران وزیراعلا پنجاب سید محسن رسا نقوی کا زیرو روٹ لینے کا فیصلہ نگران وزیراعلا پنجاب نے سرکاری پروٹیکل لینے سے انکان کر دیا ہے کہا کہ وہ اپنی گاڑی اور اپنا پیٹرول استعمال کریں گے مزید تفصیلات علی رامے سے جانتے ہیں علی بتائیے گا اس مطالق علی سے ہمارا رابطہ منقطع ہو چکا ہے دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نگران وزیراعلا پنجاب سید محسن رسا نقوی کی جانب سے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے نگران وزیراعلا پنجاب سید محسن رسا نقوی کا زیرو روٹ لینے کا فیصلہ نگران وزیراعلا پنجاب نے سرکاری پروٹیکل لینے سے انکار کر دیا کہا کہ وہ اپنی گاڑی اور اپنا پیٹرول استعمال کریں گے نگران وزیراعلا پنجاب سید محسن رسا نقوی کی جانب سے بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے سید محسن رسا نقوی کا زیرو روٹ لینے کا فیصلہ نگران وزیراعلا پنجاب نے سرکاری پروٹیکل لینے سے انکار کر دیا کہا کہ وہ اپنی گاڑی اور اپنا پیٹرول استعمال کریں گے نگران وزیراعلا پنجاب سید موسین رضا نقوی کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے علی رامے سے ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے علی بتائیے گا اس مطالب جب کل بھی جب نگران وزیراعلا پنجاب نے حلف لیا تو ان کو سرکاری پروٹوکول مہیا کیا گیا لیکن انہوں نے فوری دور پر لینے سے انکار کیا اور آج بھی جب وہ اپنے آفیس پہنچے تو بغیر سرکاری پروٹوکول کے آفیس پہنچے اور اس کے بعد پر کچھ افسران نے نگران وزیراعلا کو اگہ کیا کہ وہ اپنا سرکاری پروٹوکول جو ہے وہ استعمال کریں کیونکہ یہ حکومت کی طرح سے ایک سرام کرتا ہے ایک پروٹوکول ہے تو انہوں نے واضح طور پر افسران کو ہدایت کی کہ وہ سرکاری پروٹوکول جو ہے وہ قطن نہیں لیں گے اور یہ حتیٰ کہ جو اپنا ان کا ایک اپنی گاڑی ہے وہ اپنی گاڑی استعمال کریں گے اور ساتھ ہی جو پیٹرول یا پیو ایل کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ بھی وہ خود سے ہی استعمال کریں گے اور اس میں انہوں نے واضح ہدایتی کہ آسٹریٹی میئرز کو متنازہ رکھا جائے گا اور خاص کے اوپر جو ایک صوبے میں کفایت شاری ہے اس ہی کوئی اپنایا جائے گا تو یہ یقین ہے ایک بہت بڑا فیصلہ ہے نگران وزیراعلا آپ کی طرح سے کیونکہ ہمیشہ جب بھی کوئی سیاں آتا ہے تو وہ ایک سرکاری پروٹوکول جو ہے وہ اس کو انجوائے کرتے رہے کہ محسن ادھا نقضی نے یہ ایک اہم فیصلہ کیا اور تمام اوفیسز کو آگاہ کیا اور ساتھ یہ بھی ہدایا جائے گی کہ آئندہ سے ان کے روٹ کو بلکل ان کا روٹ ہوگا کوئی زیرو روٹ شاہر وہ نہیں لگا جائے گا اور نہ ہی وہ روٹ کو استعمال کریں گے اور اس سے مراد یہ کہ سرد پر جو ایک بہنگم چیٹریفک روک دی جاتی ہے اگرہ کے پروٹوکول کے لیے وہ اب نہیں روکی جائے گی وہ عوام کو جو ہے وہ اس ساتھ نہیں تیمہ کرنا چاہتے ان کو تقلیب نہیں تیمہ کرنا چاہتے تو اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا تو ان کی وجہ سے پروٹوکول کی وجہ سے کوئی کاری جو ہے وہ سرد پر نہ رکھیں اور نہ ہی کوئی سیگنٹ جو ہے وہ بند کیا جائے تو لہٰذا وہ ایک عام شہری کی طرح ہی اپنے دفتر آئیں گے اور اپنے سرکاری امور سرکاری امور انجام دیں گے عام شہری کی طرح ہی دفتر آ کر سرکاری امور انجام دیں گے بہت شکریہ علی آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے نگران وزرعالہ پنجاب کی تائناتی آئین اور قانون کے مطابقی گئے محسن نقوی کے نام پر اعتراض نہیں بنتا وزرعالہ پنجاب کی تائناتی کہنا ہے کہ عمران خان ایک فیل پروچیکٹ ہے جو دوبارہ کاروبار میں آنا چاہتا ہے ہیانام کی کوئی چیز نہیں ہے ذہنی تماثن خراب ہو چکا ہے پروے زلاحی اس عمر میں تمام رشتہ داروں کے خلاف ہو گئے بولے الیکشن کی تیاریاں شروع کر دی ہیں نون لیگ ووٹ کو عزتوں کی بیانیاں پر قائم ہے اور الیکشن کمیشن کا بھی جو فیصلہ ہے میں اس کا بھی خیر مقتم کرتا ہوں کہ انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق جو ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا اس لیے آج ان کا اعتراض کرنا محسن نکوی صاحب کی تقریبے میں سمجھتا ہوں کہ کتی طور پر ایک روند ڈالنے والی بات ہے سب سے زیادہ اعتراض جو ہے چودی پرویز علائی صاحب کو اس عمر میں اب تمام رشتہ داروں کے خلاف جو ہے ہو گئے ہوئے ہیں بڑا مشہور کیس ہے میں کیس کا نام بھی بتا رہتا ہوں ہارت سٹیل کا کیس جو ہے اس میں یہ سلسل تھا ایک انڈیپینڈنٹ ٹرانزیکشن تھی جو انہوں نے کلوز کر دی تھی اب غلط فیصلے جو ہے عمران خان کے اس کے لیے قوم یا ادارے جو ہے وہ قیمت اداری کر سکتے ایک فیلڈ پروجیکٹ ہے عمران خان جو اپنے آپ کو دوبارہ جو ہے کاروبار میں لانا چاہتا ہے سیاسی اس میں منظر نامے پر لانا چاہتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ سیاسس سے جو ہے باہر ہوتے جا رہے ہیں اور جس طرح اپنے فیصلوں سے وہ بیک آؤٹ کرتے ہیں فیصلے اپنے بدلتے ہیں کوئی بھی ذہنی توازن رکھنے والا انسان جو ہے کوئی سٹیبل ذہن کا انسان دماغ کا کوئی اس قسم کی نہ بیانات کرتا ہے نہ اس طرح فیصلے اور فیصلے کی قیمت اس کے ورکر ادا کر رہے ہیں اس کے ایم این اے ادا کر رہے ہیں چیف الیکش کمیشنر کو یہ پہلے گالیاں دیتے تھے ابھی بھی دیتے ہیں اور ساتھ اسے انصاف مانگ رہے ہیں ساتھ آئین کی جا کے وہاں پہ دفائی دے رہے ہیں یا اب جو ہے وہ وہ اقتدار یا عدد دو چیزیں ہیں اقتدار کی حوص اور دولت کی حوص سٹیٹ بینگ نے بنیادی شرح سود بڑھا دی ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ میں ایک فیصد اضافہ کیا کیا بنیادی شرح سود سولہ فیصد سے بڑھا کر سترہ فیصد کر دی گئی گورنرس سٹیٹ بینگ جمیل احمد نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے معاشر شرح انو دو فیصد سے کم رہ سکتی ہے کرزوں کی ادائیگی کا اثر ذر مبادلہ زخائر پر پڑا ہے مہنگائی کے لیے جو اس وقت ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو اینکر کرنے کے لیے ایک فیصد کا اضافہ جو ہے وہ ناگزیر ہے اور اس لیے کمیڈی نے یہ سولہ پرسنٹ سے بڑھا کر اس کو سترہ پرسنٹ کر دیا ہے مہنگائی میں کچھ اعتدال آیا ہے لیکن اس کے باوجود جو کور انفلیشن ہے پچھلے دس ماہ میں وہ ابھی بھی اس میں مسلسل اضافہ کا روح جان ہے دوسری بات یہ ہے کہ بینونی شعبے کے لیے ہمارے جو نیئر ٹرم جو شارٹ ٹرم جو چیلنجز ہیں اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہیں وہ بھی ابھی برقرار ہیں اور اس میں جو ہے نئی رکوم جو ہم جو نئے انفلوز ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس میں تھوڑا سا ڈیلی ہے تابق چل رہے ہیں اور بلکہ ہمارا اب یہ خیال ہے کہ جو دس بلین کا ہمارا ٹرگٹ تھا جو کہ ہم یہ اچھیو کریں گے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا اس میں مزید جو ہے وہ بہتری آئے گی اور یہ سال جو ہے وہ زیادہ امکان یہ ہے کہ ہم نو بلین سے نیچے کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اچھیو کر پائیں گے تو یہ ایک اچھی ڈویلپمنٹ ہے جس کے نتیجے میں ہماری فینانسنگ ایکسٹرنل فینانسنگ ریکوارمنٹس جو ہیں وہ کچھ کام ہوں گی لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے لونز کی ریپیمنٹس جو ہیں جو ہمارے غیر ملکی کرزے ہیں ان کی لون ریپیمنٹس ہم نے کافی ساری پہلے ہی کر لی ہیں اور کچھ ابھی باقی رہتی ہیں تو اس کی جو ہم نے جو ریپیمنٹس کی ہیں اس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو ایک تو ہمارا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ریپیمنٹ کی وجہ سے ریزلفز کے اوپر جو ہے وہ اس کا کافی امپیکٹ آیا اور ہمارے ریزلفز جو ہے کچھ اس میں کمی آئی ہے لیسنٹ منٹس کے اندر کراسی پورٹ اور پورڈکاسٹیں پر پھنسے کنٹینرز کے تمام چارجز معاف کر دیے گئے وفاقی وزیر بڑائے بحری امور اور جہازرانی فیصل سبزباری کا کہنا ہے شپنگ لائنز اپنا کام بن نہیں کر رہیں پاکستان دیوالیا نہیں ہوگا شپنگ لائنز کے مسائل حل کرنے کے لیے کنٹینرز متبادل جگہ پر منتقل کر رہے ہیں جو قاسم انٹرنیشنل کنٹینر ون اور ٹو ہے پورٹ قاسم پر انہیں ہم نے پورٹ قاسم کے اوپر آف ڈاک ٹرمینل کی جگہ دی ہوئی ہے وہاں جتنا بھی دستیاب جگہ ہے ابھی موجود یعنی کچھ تو بھر گئی ہے جو باقی ہے وہ ساری کی ساری فری آف کاسٹ ہم اپنے بزنسز کو دینے جا رہے ہیں اور وہاں پر ان کے کنٹینر ہوں گے ہم سب کے سب کو وہاں شفٹ کر دیں گے تاکہ ہماری پورٹ کنجسشن ختم ہو تاکہ ہمارے جو شپنگ لائنز ہیں ان کے مسائل ختم ہو تاکہ ہماری جو ترمنل آپریٹرز ہیں ان کے مسائل ختم ہو ہماری جو شپنگ لائنز ہیں ان کے مسائل ختم ہو تاکہ ہماری جو ترمنل آپریٹرز ہیں ان کے مسائل ختم ہو امریکی صفیر ڈانرل بلوم کی لاہور میں اپٹما آفیس آمد امریکی صفیر نے پیٹرین چیف اپٹما گوہر ایجاز سے ملاقات کی ملاقات میں دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا کاؤنسل جنرل ویلیم میکنال پولٹیکل اڈ اکنومک چیف کیتلین گیبلیسکو اکنومک سپیشلیسٹ آمنہ انیس میڈیا سپیشلیسٹ ریدہ راشد بھی امریکی سفیر کی ہمراہ ملاقات میں شریک ہوئے بات کریں گے سعید احمد سعید ہمارے ساتھ موجود ہے سعید بتائیے گا جبکل پاکستان میں امریکی سفیر گولن بروم نے ابھی کچھ دے قبل اپٹما آفیس ہے وہ ان کی آمد ہوئی ہے اور اس موقع پر امریکی سفیر نے اپٹما گوھر اجاز سے ہے وہ ملاقات کی ہے اور جوانے ملاقات دو ترپا مور پر تبادلہ خیال ہے وہ کیا گیا ہے اور اس دولن جو امریکی سفیر تھے دولن بروم ان کے ساتھ جو مفت میں کاؤنسل جنرل لہور ویلیم میکنالے اور پولٹیکل اینڈ اکنومک چیف میس کیتلین اور اکنومک سپیشلیسٹ آمنہ جو سپیشلیسٹی دیتا دراشد وہ بھی ہمراہ تھی جبکہ مرکزی چیئرمن اپٹما آسف نینام چیئرمن پنجاب حامل زمان اور سینئر وائس چیئرمن پنجاب اپٹما کامان ارشید سمید مرکزی وائس چیئرمن اپٹما آسر شفیق بھی ہے وہ اس موقع پر ہمراہ تھے اور اس موقع پر دو طرفہ امود پر تمہارا خیال ہے موج جا گیا ہے جبکہ اپٹما اوزدگران کی طرف سے پاکستان اور امریکا کے بھائنگ ہونے تجارت کے ہواہ سے جو پریوریسنگ ہے وہ دی گئی اور اس موقع پر جو اپٹما کے چیئرمن تھے اور مرکزی فیکٹرین چیئر سے انہوں نے پاکستان اور USA کے درمیان ہونے والی جو قمل بھوٹ پر اگراہ ہو کیا ہے اور اس موقع پر یہ کہنا تھا پیکٹرین چیف اپٹما گوڑ اجاز کا کہ پاکستان اور USA کے درمیان جو تجارت کے ہواہ سے کام کیا جانا ہے اس کے اوپر غمبل پور پر ساتھ دیں گے اور اس موقع پر جو دیگر اوٹدرام کے ایسما کے وہ بھی موجود تھے ٹھیک ہے سعید بہت شکریہ آپ کا ملک میں بجلی بحالی کی کوششیں جاری ہیں تربیرہ اور منگلہ ڈیم بجلی گھر میں بار بار ٹرپنگ ہو رہی ہے اور پانی کا اخراج بڑھانے اور بجلی کی پیداوار بڑھنے کے باوجود فریکونسی بہتر نہ ہو سکی آئس کو ریجن کے تیرہ سو میں سے دن تاریس فیڈرز پر بجلی بہار کر دی گئی ہے بات کریں گے اویس کیا نہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس بتائیے گا جی بالکل گیارہ گھنٹو سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے اور جو بریک ڈاؤن ہے اس کے بعد بجلی بہار نہیں ہو سکی جو ہمارے ذرائع ہیں جسے ابھی ہماری جو لیٹس بات ہوئی ہے جو کہ نپی سی سی میں ہی اس وقت موجود ہیں چونکہ جو فیڈرل منسٹر فیڈرل سیکٹری اور جتنے بھی جو انٹی ڈی سی کی جو تحقیقات جو ٹیمیں ہیں ہیڈز ہیں وہ خود اس چیز کو منیٹر کر رہی ہیں لیکن بدقسمتی سے ابھی تک جو ہے وہ سسٹم بہال نہیں ہو سکا جو اب تک کی جو صورتحال ہے جو جنریٹ جو کیا جا رہا ہے جتنے بھی سسٹم کو جو اپ لفٹ کیا جا رہا ہے وہ چھ ہزار میگا وارٹ تک کا ابھی تک کا ڈیٹا ہے لیکن جو پورا سسٹم جنریٹ جو ہوگا فریکونسی میچ ہوگی وہ آٹھ ہزار میگا وارٹ پہ جب جنریشن پہنچے گی تب جا کے جو ہے کچھ فریکونسی جو ہے وہ سیٹ ہوگی جو ہے کہ فریکونسی جب تک سٹیبل نہیں ہوگی اس وقت تک جو ہے کسی طور پر بھی سسٹم بہال نہیں ہو سکتا آپ سے کچھ دیر پہلے دو گھنٹے قبل جو کچھ جنریشن جو ہوئی تھی اس سے آئسکو اور دیگر جو تقسیم کر کمپنیاں ہیں ان کو کچھ جو ہے سپلائی ہوئی تھی لیکن لوڈ اور فریکونسی کے جو ہے تکنیکی طور پر جو انسٹیبلیٹی آئی ہے جس کے وجہ سے ایک دفعہ دوبارہ جو ہے بریک ڈاؤن ہوا اور ایک دفعہ دوبارہ جو ہے جنریشنز کی جو ہے کوشش کی جاری ہے لیکن ابھی ہمارے ذرائی یہ بھی بتا رہے ہیں چونکہ جو پاور پلانٹس ہیں ان کو جنریٹ کرنے کے لئے بھی جو ہے توانائی کی درکار ہوتی ہے بھیجلی درکار ہوتی ہے تو اس سلسلے میں جو ہے آئی پی پیس سے مدد لی جا رہی ہے جو انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس ہیں جو کہ فرنس اور مہنگے فیول پہ جو چلیں گے ان کو جنریٹ کیا جائے گا تاکہ جتنے بھی جو ہائیڈل اور تھرمل جو جنریشن ہے اس کو جو ہے اپلیفٹ کیا جائے تاکہ آٹھ ہزار میگا وارٹ اٹلیس جو ہے جنریٹ کی جا سکے جب آٹھ ہزار میگا وارٹ تک یہ معاملہ پہنچے گا تو تب جا کے جو ہے فرکوینسی کچھ سٹیبل ہوگی جس کے ویسے ترسیلی نظام جو ہے اس کو سپلائے ہوگی دوسری طرف جو ٹوٹل اس وقت جو ڈیمانڈ جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں ان پی سی سی کے وہ دس ہزار میگا وارٹ سے زیادہ کی ہے تو یارہ گھنٹے گزر چکے ہیں ابھی تک کوئی معاملات جو ہے وہ سامنے نہیں آئے تکنیکی طور پر بھی یہ پتہ نہیں چل سکا کہ فالڈ بیسیکلی کہاں پہ تھا جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں لیکن یہ بات کنفرم ہوئی ہے کہ جو ان پی سی سی کا انٹی ڈی سی کا جو نظام ہے جو جتنے بھی جو تقسیم کر کمپنیوں کو جو ٹرانسمیشن جاری ہے وہ سٹیبل ہے وہ جو ہے جو ڈیمانڈ ہے اس کو میٹ اپ کرنے کے لیے وہ سسٹم ریڈی ہے لیکن جو جنریشن ہے چونکہ پاور پلانٹس کو اپ لفٹ کرنا ہے تربیلہ اور منگلہ کے جو ہے جو وہاں پہ جو سپل ویز ہیں وہ کھولے گئے ہیں اور وہاں سے جنریشن جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے لیکن اس کے بوجود وہاں کی ریپورٹس یہ ہے کہ منگلہ اور تربیلہ میں دوبارہ ٹرپنگز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں سسٹم جو ہے نورت اور ساؤت کا جو معاملات ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنا بھی جو سپیشلی طور پر جو ساؤت اگر بات کریں تو کراچی کے لیے جو ہے وہاں پر اس کو ایک الگ سے پاور پلانٹ ہے جہاں سے تھوڑی بہت جو جنریشن جو کی جا رہی ہے وہاں سے اس سسٹم کو اٹیش کیا جا رہا ہے سندھ کے مختلف ازلا کا بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ سپلائے بحال کی جا رہی ہے جو وہاں پر جو تھرمل جو پاور پلانٹس ہیں وہاں سے جتنے بھی جو پیداوار ہو رہی ہے بجلی کی ان کو دی جا رہی ہے لیکن بلوچستان اور سپیشلی طور پر پنجاب میں جو ہے شدید طور پر جو ہے بجلی کا بہران ہے اور جتنے بھی تقسیم کار کمپنیوں کو جو فیڈرز جو ہے جنریٹ کیے گئے جو جو آپ لفٹ کیے گئے تھے جو تھوڑی بہت جنریشن تھی جس میں آئیسکو کے تنتالی سے قریب جو ہے فیڈرز تھی اس طرح لیسکو اور دیگر جو میپکو اور اس طرح کے دیگر جو تقسیم کار کمپنیاں ہیں ان کے فیڈرز کو جو سپلائے کی گئے تھی وہ ایک دفعہ دوبارہ جو ہے وہ شیٹ ڈاؤن موڈ میں چلے گئے ہیں کیونکہ ایک دفعہ دوبارہ جو ہے بریک ڈاؤن ہوا ہے یہ بریک ڈاؤن اس وجہ سے کیا جا رہا ہے ان پی سی سی کے جو فیڈرز جو بریک جو ہے بریک ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ فریکونسی جو کے مین پوائنٹ ہے کیونکہ اگر فریکونسی میٹ اپ نہیں ہوتی تو پورا جو ملک کا جو سسٹم ہے تقسیم کا وہ بری طرح متاثر ہو گا اور وہ بالکل جو ہے وہ اس کے تباہ ہونے کا خطرہ ہے تو اس پورے سسٹم کو جو ہے تباہ ہونے سے بچانے کے لیے جو ہے جو انجینئرز ہیں وہ ان پی سی سی میں بیٹھ کر اس کو منیٹر کر رہے ہیں اور فریکونسی کو میٹ اپ کرنے کے لیے جو ہے مختلف جو ہے وہ طریقہ کار استعمال کے جا رہے ہیں اور اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ آئی پی پیس جو ہیں ان کو ان سے جو ہے بیجلی حاصل کی جائے گی ان کو جنریٹ کیا جائے گا تاکہ جتنے بھی جو پاور پلانٹس ہیں ان کو ان کو جو ہے جنریٹ کیا جائے سندھ کی ایک دفعہ دوبارہ بات کریں گے وہاں پر جو تھرکول کی جو ٹرانسمیشن ہیں اس کو بھی یوٹیلائز کیا جا رہا ہے اور جتنے وہاں پر جو پلانٹس ہیں وہاں سے جو ہے جو سندھ کے جو ازلا ہیں ان کو بیجلی کی سپلائی کی جا رہی ہے اور دوسری طرف وزیراعظم نے اس تمام تر معاملے کا جو ہے وہ سختی سے نوٹس لیا ہے تین رکنی تحقیقاتی کمیٹی بھی بنی ہے اور یہ بہت ہی اہمیت بہت اہم چیز ہے کہ سڑھے تین مہینے میں یہ دوسرا جو ہے بریکڈاؤن ہو رہا ہے بجلی بحالی کی کوششیں ابھی جا رہی ہیں ویس کیا نہیں بہت شکریہ آپ کا یو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی با خبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹوانٹی پور نیوز